سری لنکا کا یہ درد بھرا لوگ گیت میں نے اپنی آوارہ گردیوں کے زمانے میں ترچنپولی کے ریلوے سٹیشن پر سنا تھا یہ گیت مجھے ایک سنحالی سٹوڈا نے سنایا تھا جو زمانے کے سیلون اور آج کے سری لنکا کا رہنے والا تھا اور ترچنپولی میں مندروں کی یاترہ کرنے آیا تھا میں نیچر پرست تھا اور نیچر کی ہنسین مناظر کی یاترہ کرنے گھر سے نکلا تھا ترچنپولی کے مسافر خانے میں ہم دونوں کی ملاقات ہو گئی دبلہ پتلہ سبزی مائل نسواری رنگ کا لڑکا تھا یہ انیس سو پینتالیس کا سال تھا جہاں تک مجھے یاد ہے گرمیوں کا موسم تھا بارشیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھی اس سنحالی لڑکی کی شکل یاد رہ گئی ہے اس کا نام بھول گیا ہوں اس نے مجھے ہرنی کا سنحالی گیت اپنی زمان میں سنایا پھر اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے سنایا اب میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے اپنے ہرن کے بغیر ہرنی جنگل میں اکیلی ہے ہرنی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اس وقت یہ دردنگیز گیت سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے جس طرح کائنات کی بیک راوسطوں میں گردش کرتے دو سیارے پل بھر کے لیے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور پھر کبھی نہ ملنے کے لیے بچھڑ جاتے ہیں اسی طرح یہ سنہالی لڑکا بھی مدراز کے ایک مو ریڈو سٹیشن تک میرے ساتھ سفر کرنے کے بعد مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بچھڑ گیا لیکن درد کی ماری ہرنی میرے پاس ہی چھوڑ گیا مدراز میں کچھ روز آوارہ گردی کرنے کے بعد میں واپس اپنے شہر امرسر آ گیا میرے دل میں لنکا جا کر اداس ہرنی سے ملنے کی تمنہ بیدار ہو چکی تھی میں راتوں کو لنکا کے جزائر کے خواب دیکھنے لگا بودھ مندر کی سیاہ چیشن پجاری لڑکیوں کو سامگری میں دیب جلائک کنول کے پھول رکھے مابدوں کی سیڑیاں چڑھتے دیکھتا پھر ایک رات ایسا ہوا کہ جنوبی سمندروں کی مرتوب ہوا کا جھونکہ میرے قریب سے ہو کر گزر گیا میں چھت پر لیٹے لیٹے اٹھ بیٹھا ہوا کے اس مرتوب جھونکے میں سری لنکا کے جزیرے میں چاندنی راتوں میں کھلنے والے ترنالی کے سفید پھولوں کی گرم سہر انگیز خوشبو تھی سمندری کھاڑیوں میں اگوے ناریل کے جھنڈوں کی پاکیزہ مہک تھی یہ خوشبو ساحل کارو منڈل سے بھی دور سہلون کے گھنے جنگلوں کی طرف سے آ رہی تھی میں نے پاسنگ شو کا سگرٹ سنگایا اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا میری آنکھیں بند تھی اس زمانے کی سگرٹ بھی بڑے گئم جو شوہ کرتے تھے پاسنگ شو کے چوتے کش پر مجھے گیان حاصل ہو گیا میں نے جلتا وہ سگرٹ دوسرے مکان کی چھت پر پھینکا اور ستھاروں برے آسمان کی طرف مو اٹھا کر کہا کولمبو چلو میں پانچوی یا شاید چھٹی جماعت پر پڑتا تھا کہ مجھے یاد ہے اردو کی کتاب میں لنکا کی ایک تصویر دیکھی جس میں کیلے کے درختوں کی نیچے دو جھوپڑیاں بنی تھی جھوپڑوں کے باہر عورتیں زرد کیلوں کے گچھے اٹھائے کھڑی تھی ان عورتوں نے کمیس کے اوپر تک دھوتی باندھ رکھی تھی کیلے کے درختوں کی نیچے گہری سبز چھاؤں تھی یہ تصویر میرے دل میں بیٹھ کی اور اسی وقت میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ بڑے ہو کر اس لنکا دیش کی سیر ضرور کروں گا جہاں کیلے کے درختوں کے جھنڈ ہوتے ہیں اور عورتیں زرد کیلے کے گچھے لیے جھوپڑوں کے باہر کھڑی رہتی ہیں میٹری کا امتحان دیا تو نتیجے کا انتظار کیے بغیر ایک روز گھر سے بھاگ کر مدراز کی طرف چل پڑا کیلوں کے جھون ناریلوں کے جنگل اور جنوب مشریقی ایشیا کی لگاتار ہونے والی بارشے تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتے ہی تھی پھر ترچنپولی کے ریلوی سٹیشن پر لنکا کے سٹوڈنٹ نے سنہالی کی سنایا تو بچپن میں دیکھی ہوئی سری لنکا کی تصویر کے نقوش اُبھرائے اس سفر میں کسی وجہ سے مدراز سے آگے نہ جا سکا واپس امرسر آگیا لیکن پہ جب ایک را جنوبی سمندروں کی ہوا کا مرتوب جھونکا میرے ایرد گرد ترناری اور کمل کے پھولوں کی پاکیزہ نیم گرم محق بکھیر کر نکل گیا تو میں نے کولمبو جانے کا فیصلہ کر لیا کیلے کے جھنڈوں میں بنیوی بانس کی جھوپیوں کے باہر کھڑی ساملی سنہاری لڑکیاں اپنے سیاہ بالوں میں گل مہر کے سرخ پول لگائے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی میں جب بھی کسی سفر پر نکلتا تو گھر سے بھاگ کر ہی نکلتا تھا تن کے کپڑوں اور چند روپوں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا تھا جہاں رات پڑتی سو جاتا جہاں دید نکلتا چل پڑتا ان آوارہ گردیوں کی ایک وجہ میری ناریل کے جنگلوں میں ہوتی بارش جھیلوں میں کھلے کول کے پھولوں اور قدی مندروں کی افسانوی دیو داسوے سے محبت بھی تھی اور دوسری مگر سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ ابباجی مجھے پہلوان بنانا چاہتے تھے امرسر کے کشمیری گھرانوں میں جس لڑکے کا ہرڈ کارٹ اچھا ہوا ہے پہلوان بنا دیا جاتا تھا میرے بھائیوں میں سے قررہ میرے نام نکل آیا اور والی صاحب نے پہلے بسم اللہ یہ کی کہ میری ٹنٹ کرا دی میں اپنے سکول کے دوستوں سے اپنی ٹنٹ چھپاتا پھرتا تھا بڑی شرمندگی ہوتی تھی والی صاحب خود بھی پہلوانی کرتے تھے وہ مجھے امرسر کا نامی گرامی پہلوان بنانا چاہتے تھے مو اندھیرے مجھے اٹھا کر تحصیر پورے والی ریلوے لائن پار کر کے شیخ چلی کے اکھاڑے میں لے جاتے یہ اکھاڑا مرود کے درختوں میں گھرا ہوا تھا میں ساتھ مئے چھٹی جماعت میں پڑتا تھا مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان درختوں میں سے کچھے مرودوں کی تازہ مہکایا کرتی تھی قریب بھی ایک چھوٹی نہر بہتی تھی اس نہر کی طرف سے ٹھنڈے پانی میں ڈوب ہوئے کناروں کے گھاس کی مرتوب خوشبو کا جھونکہ بھی آ جاتا تھا یہ خوشبویں میرے دل میں ایک نامعلوم سا درد پیدا کر کے مجھے سوگوار کر دیتی بچپن کی یہ پاکیزہ نرمل خوشبویں آج بھی میرے دل کے معابد میں اس طرح ترو تازہ ہیں اور میرے معذی میرے حال اور میرے مستقبل اور میری موت کے بعد زندگی کے بہت قیمتی سرمایہ ہیں مجھے یقین ہے کہ جب میں مرنے لگوں گا تو یہ خوشبویں نور کے سانچے میں ڈھڑی ہوئی الپسراؤں کی شکل میں مجھے لینے آئیں گی وہ کتنی خوبصورت گھڑی ہوگی بہرحال میں لنگا کی طرف بھاگنے کا پروگرام بنا چکا تھا اور قرائے کٹھا کرنے کی فکر میں تھا والی صاحب موہ اندھیرے مجھے اٹھاتے اور اکھاڑائے شیخ سلی کا رخ کرتے اب میں اپنے بدن پر تیل ملتا کچھ دوسرے پہلوان بھی وہاں پہلے سے موجود ہوتے پچھلے پہر کی نیلگوں اندھیرے میں وہ اکھاڑے میں زور کرتے مجھے بھوت پریت لگتے والی صاحب مجھے ابھی اکھاڑے میں کھانچ لیتے اور ایسی دھولے مارتے کہ سری لنکا کا سارا جزیرہ ہی جاتا وہ مجھے اس زمانے کے مشہور سکھ پہلوان کیکر سنگھ کے بیٹے سے لڑانا چاہتے تھے باداموں کی سردائی پلاتے وہ کہتے پیجا پترہ کیکر سنگھ دے پٹھے نوڑھانائیں امرس سر میں ہمارے محلے کے باہر راملائی کی سرائے میں دنگل ہوا کرتے تھے ابباجی مجھے خاص طور پر وہاں کشتیں دکھانے لے جاتے جب کوئی پہلوان اپنے حریب کو چاروشانے چت کراتا تو مجھے جھوڑ کر کہتے اس نے کلاجنگ لگائی تھی پتر اس داؤ کو یاد رکھنا وہاں ایک طالب ہوا کرتا تھا جو آدھا بڑھ کے درخت نے دھاپ رکھا تھا والے صاحب یہاں نہانے آتے تیرنا انہوں نے مجھے یوں سکھایا کہ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا کہ مجھے طالب میں پھینک دیا وہ ساتھ ہی خود بھی چھران لگا دی اور پانی میں مینچے ہتیلی پر اٹھا کر کہا مینڈک تاری لگاؤ میں جنوب مشرقی ایشیا کی موسلہ دار بارشوں اور ناریر اور کیلے کی جھنڈوں کی یاد میں اداس رہتا کہ آخر ایک روز امرہ سر سے فرار ہونے کا حد میں منصوبہ تیار کر لیا رخت سفر باننے کی حاجت نہیں تھی کیونکہ میرے پاس کوئی رخت نہیں تھا بس کولمبو تک کا کرایا چاہیے تھا اگر وہ بھی نہیں تو میں ریل میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں بھی بڑی محارت رکھتا تھا ایک بار بمبئی سے دلی تک بغیر ٹکٹ آیا تھا برہانپور پر پکڑا بھی گیا نومری کے باعث ٹک بابو نے مجھے برہانپور کے پلیٹ فارم پر فرنٹر میل سے اتار دیا مگر میں دوسری ٹرین پکڑ کر چل دیا لیکن اس بار بغیر ٹکٹ سفر کرنے کی نوبت نہ آئی اور اپنی بڑی تین بہنس سے کچھ روپے الگ الگ کہانیاں سنو آ کر رہتے آئے اور امرہ سے ریلوے شپ سٹیشن کی طرف کھسک گیا سن انیس سو پنتالیس میں دوسری روپے بہت ہوا کرتے تھے جو میری جیب میں تھے ایک ٹوت برش بھی تھا کمرکی گرد بوسکی کرتا پجامہ لپیٹ رکھا تھا سگرٹ خیرسن عمری میں ہی شروع کر دیئے تھے جیب میں پاسنگ شو کا پیکٹ بھی تھا فرنٹر میل ان دنوں رات کو امرہ سر سے چلا کرتی تھی یہ گاڑی پیشاور سے سیدھی بمبئی جاتی تھی امرہ سر سے بمبئی کا تھرڈ کلاس کے ٹکٹ لیا اور لوگوں کی نظریں بچا کر ایک ڈبی میں گھس گیا فرنٹر میر میں سو میل سے کم فاصلے کے ٹکٹ نہیں ملتا تھا مجھے ایک ہی خوف تھا کہ اگر کسی محلے والے نے دیکھ لیا تو مجھے کان سے پکڑ کر والی صاحب کے پاس پہنچا دے گا انہوں نے میری پیشے جاسوس چھوڑ رکھے تھے کیونکہ میں ہر دوسرے تیسرے مینے گھر سے فرار ہو کر کبھی دلی کبھی کلکتہ اور کبھی بمبئی پہنچ جاتا تھا جب تک فرنٹ میر امرہ سر کے مکانات سے باہر نہیں نکل گئی میں ڈبے کے ٹائلٹ میں چھپا رہا جب شریف پولے کی روشنیاں بہت پیچھے رہ گئی تو میں ٹائلٹ سے نکل آیا فرنٹرین میر بڑی تیز رفتار گاڑی تھی امرہ سر سے نکل تیسرے جو سپیڈ پکڑی تو جر اندر پہنچ کر دم لیا یہاں تھوڑی دیر کو روک گئے اور پھر ہوا سے باتیں کرنے لگی ٹرین دلی پہنچی تو میں سب سے پہلے پریٹ فارم کی ٹی سٹال پر ناشتہ کیا گرمیوں کا موسم تھا مگر ابھی مونسن شروع نہیں ہوئی تھی میں سیکنڈ کلاس ویٹنگ روم کی طرح بڑا تو اندر ایک پھولی موچھوالا انگریز آرام کرسی پر ٹانکیں بھی سارے نیم دراز تھا میں وہی سے واپس مڑا اور انٹر کلاس کے ویٹنگ روم میں جا کر موحد ہویا کمر کے گرد جو بوسکی کا کرتہ پجاملہ پیٹ رکھا تھا اسے کھول کر پہنا پرانے کپڑے وہی ایک طرف پھینک دئیے چھوٹی کنگی سے بال بنائے اور باہر پریٹ فارم پر آکر ایک کلی سے پوچھا کے مدراز کو گاڑی کب اور کون سے پریٹ فارم سے روانہ ہوتی ہے اس نے بتایا کہ مدراز ایکسپریس دوپیر کے بعد پریٹ فارم نمبر ساتھ سے چھوٹے گی باہر جا کے مدراز تکا تھرڈ کراسٹ کا ٹکٹ خریدہ اب میں بھول گیا ہوں کہ کتنے روپے لگے تھے سوچا بھی ٹرین میں کافی وقت ہے کیوں نہ دلی کی سیر کر لی جائے دلی میں کئی بار پہلے بھی آ چکا تھا ٹرام میں بیٹھ کر جامعہ مسجد پہنچ گیا کچھ دیر لالکلے کی سیر کی پھر جامعہ مسجد کی قریب ایک ہوتل میں کھانا کھایا چائے پی سگرر سے لطفندوز ہوا اور ایک بجے کی قریب واپس ریلویس ٹیشن آ گیا مدراز ایکسپریس پریٹ فارم نمبر ساتھ پر تیار کھڑی تھی آج کل اس گاڑی کا نام تامل نیڈو ایکسپریس ہے رش بہت زیادہ تھا اگرچہ میرے پاس سمان کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی گاڑی میں داخل ہونے کی جگہ نہ تھی ایک کلی کو دور پہ دیئے تو اس سے سیکنڈ کلاس کے ساتھ لگے نوکروں کی ڈیبے میں مجھے دھکیل دیا اس کے ساتھ ہی ٹرین جل پڑی یہ بنگلیوں مدرازی بیرے تھے اور اپنے صاحب لوگوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے ان میں ایک فررخ آباد کا ادھیل عمر بیرہ بھی تھا اس نے کمال مہربانی سے مجھے ٹائلٹ کی دیوار کے ساتھ پرش پر بیٹھنے کی اجازت دے دی مجھ سے پوچھا کہاں جاؤ گے برخوددار میں نے مدراز کا نام لے تو باقی بیرے بھی چونکے کیونکہ اس لیے کہ یہ مصیبت مدراز تک ہم سے چمٹی رہے گی اور کچھ اس لیے کہ میرے پاس سامان کچھ نہیں تھا درخ آبادی بیرے نے تجرب سے پوچھا کہ میرا سامان کہاں ہے میں نے کہا میں بغیر سامان کے سفر کیا کرتا ہوں وہ ہنسنے لگے مدراز ایکسپریس نے دلی کے سٹیشن پر رک گئی یہاں سے چلی تو حضرت نظام الدین کے سٹیشن پر چند میں ٹھہری پھر فرید آباد کو پیچھے چھوڑ دیا اردھا جھڑاتی شور مچاتی دھوہاں اڑاتی ایک سو پینتالیس میل کا فاسٹہ تیہ کرنے کے بعد مطرہ جا کر رکی مطرہ سے چلی تو آگرہ کینٹ جا کر ٹھہری اس کے بعد نجانے کتنے سٹیشنوں کو پیچھے چھوڑتی آخر گوالیار جا کر دم لیا گوالیار سے جھانسی قریباً ایک سو میل کے فاسٹے پر ہے گوالیار میں ہی رات ہو گئی تھی جھانسی پہنچ کر رات کا کھانا کھایا پھر سو گیا مدراز ایکسپریس رات کی تاریخی میں ہی جنگلوں بیابانوں دریاؤں کو پار کرتی آگے بڑھتی چلی گئی جھانسی سے بینہ اور پھر بھوپال آ گیا یہاں دن نکل آیا تھا بھوپال سے چلی تو ہوشنگ آباد جا کر دم لیا اب جو مدراز ایکسپریس چلی تو اٹار سی اور بیتول سے نکل کر چلتی ہی چلی گئی معلوم ہوا کہ اب ناگپور آئے گا دریا گزرے پہاڑ گزرے جنگل گزرے سینکڑوں چھوٹے چھوٹے سٹیشن گزرے مگر ناگپور نہ آیا آخر خدا خدا کر کے اگلے روز دن کے وقت ٹرین ناگپور کے بہت وسیع ریڈ ریارڈ میں چھک چھک کرتی داخل ہوئی ناگپور کے بلیٹ فارم پر میں نے ایک سنگترہ شریدہ باہر سے ہرا کچور مگر چھیلا تو اندر سے کیسری کبھی ان سنگتروں کی بڑی تمنہ کیا کرتے تھے لیکن پاکستان کے کینوں نے دھوم مچا دی ہے اور اب بھارت کے لوگ کینوں کی تمنہ کرتے ہیں پاکستان کے کینوں نے ناگپوری سنگترے کو مات کر دیا ہے اس بات کا اعتراب بھارت سے آنے والی لوگ بھی کرتے ہیں ناگپور سے ٹرین چلی تو وارضہ روکی پھر چندہ پور بل ہرشانگر راما گندوم اور قاضی آباد سکندر سے ہوتی ہوئی ہیدر آباد پہنچ گئے ہیدر آباد کے پریٹ فارم کو دیکھ کر ہی یہ حقیقت واضح ہو جاتی تھی کہ یہ ہندوستان کی سب سے بڑی اور سب سے خوشحال مسلم راست کا ریوے سٹیشن ہے ترکی ٹوپیاں گلے تک بند شیروانیاں اتر قوام اور کبابوں کی خوشبویں اور چار مینار سگرٹ میں نے چار مینار سگرٹ کا ایک پکٹ دیا بڑا تیز سگرٹ تھا اور اب بھی ہے آگے پھر قاضی پت کا سٹیشن آ گیا پھر ورنگل ورنگل کے بعد ویجے واریا یا بیج وارا کا سٹیشن آیا میں پریٹ فارم پر ادھر کر ادھر تہنے لگا دراصل مجھے کسی حجام کی تلاش تھی کیونکہ خدا جانے کب سے ٹرین میں بیٹھا تھا شیف بڑھائی تھی میں نے ایک کالے کلوٹے آدمی کو دیکھا کہ پریٹ فارم کی حدوث سے باہر تاروں کے پاس کھلا اس طرح ہاتھوں میں لہرہا تھا آپ اسے مبالغہ نہ سمجھے گا میں اپنے سرگزش لکھ رہا ہوں کوئی افسانہ نہیں لکھ رہا اس آدمی کی شکل آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہے میں قریب بہتر ٹوٹی پوٹ ہندوستانی میں بولا کہ شیف کر دوں میں نے کہا تم پریٹ فارم پر کیوں نہیں آتے وہ بولا کہ چلتے پھر دہجاموں کو پریٹ فارم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے چنانچہ میں نے تاروں پر ایک ٹانگ رکھتی اور میری داری پر سابون لگانے لگا دو تاروں کی دوسری تب کھڑا تھا اور میں اس طرف پھر اس نے میری شیف بنانے شروع کر دی آپ یقین کریں کہ ابھی اس نے میری آدھی شیف بنائی تھی کہ ٹرین کی انجن نے سیٹی میں جا دی فلموں میں ایسا ہوتے اکثر دیکھا لیکن یہ حقیقت میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں آدھی شیف کے ساتھ ٹرین کی طرف دوڑا بیج وڑا سے انگول نیل ور اور پھر گڑپر سے ہوتے ہوئے آخر خدا خدا کر کے ٹرین مدراز سینٹرل کی وسیوریز سٹیشن میں داخل ہو گئی روجوانی کا زمانہ تھا جس میں بھرپور طاقت تھی پھر بھی اس لمبے سفر نے تھکا دیا تھا ٹرین مدراز کے سٹیشن ایگ مور پر کھڑی تھی ٹرین کے رکھتے ہی کالے کالے مدرازی کلیوں نے ٹرین پر یہ الغار بول دی ہمارے ٹرین مدراز سے ایک سٹیشن پیچھے ہی ٹرین ٹرین نے چیک کر لیے تھے ٹرین جہاں کھڑی تھی اس کے ساتھ شہر کی ایک اشادہ سڑک تھی جہاں ٹیکس ہیاں بیل گاڑیاں ہاتھ رکشہ اور دوسری کارے کھڑی تھی ہوتل کے ایجنٹ مسافہوں کو گھیر کر اپنے اپنے کار دکھاتے ہوئے چرپ زبانی میں ایک دوسرے سے سب قتل جانے کی کوشش کر رہے تھے وہ انگریزی ہندوستان دے اور تعمل بور رہے تھے میں نے ایک ہاتھ رکشہ والے سے پوچھا کہ یہاں کوئی سرائے بھی ہے ہاتھ سے رکشہ کے ہاں چنے والے میں میں اتراب جیب سے نزد دیکھا اور بولا ہاں بابو آشرف کا سرائے ادھر ہے میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو اس نے جو نام بولا تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا چونکہ اس نے سرائے کا نام بھی لیا تھا اس نے چل پڑا کہ نام کچھ بھی ہو کم از کم سرائے تو ہوگی وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس سرائے کا نام اشرف سرائے تھا اس زمانے میں شہروں میں اتنا رشنی ہوتا تھا پھر بھی مدراسندوستان کا ایک بڑا شہر تھا اونچی اونچی پختہ عمارتے کشادہ سڑکے ناریر اور پام کے درخت کوٹھیوں کے آہاتوں میں کیلوں کے جھن سڑکوں پر دورتی کاریں بیل گاڑی رکشائیں جنہیں دبلے پتے کرنگی چلاتے تھے سرخ اور سب ساڑھوں میں ملبوس دبلی پتلی گہری سامنی مدراسی لڑکیاں کسی کسی کے جڑے میں رجنی کندہ کے پھول بھی لگے تھے ہوتلوں میں سیاتی لوبان کی گہری مہیک اور دھوتیوں سفید پتلونوں پجاموں میں ملبوس سوکھے سوکھے لوگ رکشہ والے کرنگی نے اشرف کی سرائے کے بوسیدہ دروازے کے سامنے جا کر رکشہ روک دیا بیچارہ کرنگی ہاں اپ رہا تھا اشرف سرائے ایک پرانے دو منظرہ عمارت تھی اس کے دفتر میں میز کرسی کے علاوہ ایک کھارٹ بھی بیچھی تھی جس پر ایک ہدھر عمر آدمی بیٹھا ہکا پی رہا تھا معلوم ہوا کہ یہ صاحب سرائے کے چیف ایجنٹ ہیں اور یہی مسافروں کو ٹھہراتے ہیں ان کا نام کبیردین تھا اور بیہار کے رہنے والے تھے مگر مدراس میں رہتے ایک عمر بیٹھ گئی تھی انہوں نے ہکا پیتے ہوئے نگاہی غلط انداز سے مجھے دیکھے اور صرف دوباتے کی یہاں پانچ روپے رکھ دو ایک نوکر کو آواز دیکھ کر کہا لڑکے اسے اوپر جالی میں لے جاؤ اوپر والی جالی ایک تنگ کمرہ تھا جو بالکل خالی پڑا تھا بازار کی طرف جو کھلکی کھولتی تھی اس کے سارے شیشے غائب تھے نوکر نے دو روپے بستر کے ایک روپے چار پائی کا ایک روپے پانی اور دو روپے بجلی کے وہیں مجھ سے لے لیے اور یہ ساری سہولتیں مجھے حاصل ہو گئی میں نے اپنے کپڑے دھوئے غسل کیا کپڑے سکھا کر پہنے اور نیچے ایک ریسٹوران میں آ کر کھانا کھایا بڑی مشکل سے کھانا کھایا پتھر کی میز پر مدراسی بیرے نے کیلے کا پتہ بچھا دیا پھر چاولوں کی کیتلی لے کر آ گیا کیلے کے پتے پر کیتلی میں سے تھوڑے سے چاول نکار کر ڈالے پھر دوسری کیتلی میں سے بینگن کی بھجیا نکال کر رکھی اور پلیٹ میں سے سرخ میرچے گھول کے لے آیا چاولوں بھجیا میں اتنی میرچے تھی کہ ایک ہزار بس تک سرخ میرچے کا نام بھی زبان پر نہیں لاسکتا تھا لنکا بھی ان دنوں برطانیہ کی حکومت تھی معلوم واقع کولمبو کا ٹکٹ مدراس سے مل جائے گا گا پرمٹ بنے گا چھ سات روز لگ جائیں گے مگر تم فکر نہ کرو ایک ڈاکٹر سے میری واقفیت ہے سب کام ٹھیک ہو جائے گا دوسرے روز قبیر دین صاحب مجھے ایک فورٹ کے علاقے میں لے گیا اگمور کے ریلو سٹیشن سے ہم نے لوکن ٹریل پکڑی اور فورٹ پہنچ گئے قبیر دین مجھے مختلف بازاروں میں گھوماتا ہوا ایک پرانی بلڈنگ میں لے آیا جہاں گلی میں مدراسی عورتیں چٹائیوں پر بیٹھیں بیلیو کے پتے چھانٹ رہی اس بلڈنگ کے کمرے میں قبیر دین کے واقف کا ڈاکٹر کا مطب تھا لمبے دانتوں اور سوکے چہرے والا ہی مدراسی سیاہ فام ڈاکٹر مجھے گھور کر دیکھنے لگا قبیر دین اسے تامل زبان میں کچھ کہا ڈاکٹر مسکر آیا اس کے دانت مزید لمبے ہو گئے ہندوستانی میں بولا ابھی ٹیکہ لگے گا میرے بازو پر ٹیکہ لگانے کے بعد بولا دو روز بار دوسرے بازو پر بھی لگے گا ٹیکے کی فیس پانچ روپے دلوائی گئی اس روز میرا بازو درد کرتا رہا دوسرے دن بھی ٹیکے والی جگہ پر سوجن تھی میں سرائے میں پڑا پڑا تنگ آ گیا چنانچہ میں مدراس کی سڑکوں پر نکل آیا اشرف سرائے کی نشانی ذہن میں رکھ لی اور باہر سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگا میں نے تجربہ کر کے دیکھا کہ جتنا تھریل کسی اجنبی شہر کی اجنبی اور اندیکھی سڑکوں پر گھومنے پھرنے میں ہے اتنا مزہ اور ایڈوینچر ماؤنٹ ایورس کی چوٹی سر کرنے میں بھی نہیں ہر چہرہ نیا ہے اسے پہلے نہیں دیکھا کوئی آپ کو نہیں جانتا آپ کسی کو نہیں جانتے ہر سڑک کا مور ایک ایسا منظر پیش کرتا ہے جسے آپ نے پہلے نہیں دیکھا ایسے ایسی شکلیں سامنے آ رہی ہیں جنہیں آپ ایک بار دیکھنے کے بعد شاید زندگی بھر نہ دیکھ سکیں سب عورتوں مردوں کے رنگ گہرے سانگلے اور کالے تھے تامل اور تسکو زبان میں بات کرتے جس کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا عورتوں کے آکھیں شربتی رنگ کی تھی اور ہونڈ برونگ کلر کے تھے اکثر عورتوں نے درمیان سے مانگ نکال رکھی در پیچھے جوڑا بنا کر اس میں رجلی کندہ کے پھول سے جا رکھے تھے چائے کے دکانے سے تامل گانوں کی آوازیں آ رہی تھی بڑی بڑی عمارتوں کی طرزیں تعمیر قدیم انگریزی وضا کی تھی بازاروں میں گرمی رہبس بہت تھا مونسون شروع ہونے والی تھی بعض سرکیں ایسی تھی جن کے کنارے ناریل کے درخت ہو گئے تھے دکانوں اور ایسرانوں کے باہر تامل تلگور کہیں کہ انگریزی زبان میں بھی بول لگے تھے انگریزی اور ہندوستانی یہاں کی لینگو فرانیکہ تھی آپ مدراس میں کلی سے بھی انگریزی میں بات کر سکتے ہیں آٹھ و نوی جماعت کی لڑکے لڑکیاں بڑی روانی سے انگریزی زبان بول لیتے ہیں لمبے دانت والے مدراسی ڈاکٹر میرے دوسرے باجو پر بھی ٹیکہ لگا دیا کبیر دین نے مجھ سے بیس روپے لے کے ڈاکٹر کو دلویر بولا پچاس کا کام تھا میاں یہ بیس پچیس پہ ہو گیا اب تمہیں پرمٹ بنوائے دیتا ہوں پرمٹ کے پندرہ روپے لگے جب سارے کاغذات مکمل ہو گئے تو میں نے ٹیکسی پکڑے مدراس کے دوسرے بڑے ریلویس ٹیشن کلیان کی طرف شوانہ ہو گیا ٹرین کا میں نے پہلے ہی پتا کر لیا تھا ابھی ٹرین چھوٹنے میں آدھ گھنٹہ باقی تھا کہ میں ریلویس ٹیشن پہنچ گیا بوکنگ ونڈو سے کولمبو تک کا ٹکٹ خریدہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنے روپے دینے پڑے تھے اتنا یاد ہے کہ تیس سے پینتیس پیسے زیادہ کرایا نہیں تھا سفر بڑا لمبا تھا مدراس سے ایک رات اور ایک دن کا سفر ہندوستان کے نیچلی طبون کے سٹیشن دھنشکوڈی تک کا تھا اس سے آگے آدھ گھنٹے کا سمندری سفر اور پھر کالی منار سے ایک رات اور ایک دن کا سفر کولمبو تک مدراس کا سٹیشن کلیان بہت بڑا ریڈلی سٹیشن ہے دھنشکوڈی تک جانے والی ایکسپرس ٹرین پریڈ فارم پر کھڑی تھی یہاں بھی خوب راش تھا ایک ڈبے میں کچھ سر منڈی بودھ بشکنے گیرے لباس میں بیٹھی تھی میں بھی اسی ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا کالے کلوٹے مدراسے لوگ تامل زبان میں شور مچا کر باتیں کر رہے تھے کوئی بیری پی رہا تھا کوئی چٹہ یعنی کے سگار پی رہا تھا عورتیں بھی سگار پی رہی تھی پریڈ فارم پر میں نے کافی پی یہاں چائے بہت کم پی جاتی ہے لوگ کافی کے عاشق ہیں تالی بھی بڑی شوک سے پیتے ہیں تالی کی دکانوں پر لکڑی کے بٹھل ہلکے سوید رنگ کی تالی سے بھرے ہوتے ہیں یہاں عورتیں بھی زمین پر بیٹھ کر مٹی کے آپ خورو یا ناریر کے پیلوں میں تالی پیتی ہیں اور پھر آپس میں خوب لڑتی ہیں مجھے مدرہ سی عورت آج بھی یاد ہے جسے میں نے تالی کی ایک دکان کے باہر سیڈیوں پر دھوپڑے دیکھا تھا